دوستر اسلام علیکم میں آج جے اپنے تیولی بلاگ میں اپنے گاؤں آیا ہوں میرے گاؤں کا نام بھاؤں رہے جو الگ بھگ دوستوں گھروں پر مجتمل ہے اس گاؤں کی زیادہ تر جو خصوصیت ہے وہ اس کی ہریالی ہے جو آس پاس میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر خدرتی ریسورسز میں بہتر بہت زیادہ ہیں اور آس پاس میں بہت ساری فصلیں ہیں اب میں کورک ستاؤں سے باہر آیا ہوں آپ کو یہ فصلیں دکھا رہا ہوں یہ یہاں کے آس پاس کی جو آر کا مسئل ہے جو آم توفر یہاں دلے یہ سپیروٹی بنتی ہے اور یہ ابھی فتنے کے مراحل میں ہیں تو جو تو بہت خوبصورت جگہ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے اس کی ہریالی اس کائنوار میں بہت گرین ہرا ہرا نظر آئے گا اور اس کے ساتھ جو یہاں کا ماحول ہے یہاں کا میٹھا پانی قدرتی زمین کا پانی دیتا ہے وہ میٹھا پانی دیتا ہے تو آئیے دوستو اپنے علاقی شرات کرتے ہیں اور آپ کو میں اپنے آس پاس کے کچھ شرات کرتے ہیں تو چلتے ہیں پانی دوار گھٹ دیتا ہے پانی دیتا ہے پانی دیتا ہے یہ سکھی ہوں موسیقی موسیقی یہ دو تو نمبو کا درکت ہے نمبو کا درکت کے اندر ابھی یہ چھوٹا سایا بھی اس کے اندر نمبو نہیں لگے لیکن کچھ اور ہیں جن کے اندر نمبو ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی چھوٹا یہ چھوٹا سا پودا ہے اور یہ انشاءاللہ کچھ ٹائم کے بعد نمبو اس میں بھی لگ جائیں گے تو یہ درکت ششم کا کہلاتا ہے ہم سندھی میں اس کو ٹالی بولتے ہیں اس کی لکڑی بہت زیادہ مضبوط کی ہوتی ہے اور بہت کام کی ہوتی ہے تو ایک طرح سے یہ درکت بہت فائدہ مند ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی لکڑی بھی بہت کنکی ہوتی ہے اور پلس یہ چھاؤں بھی بہت دیتا ہے یہ اس کو ہم سندھی میں ٹالی بولتے ہیں اور یہ بہت گھنا ہوتا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکورے کا درک یہاں کو تھوڑا سا قریب سے دکھاتا ہوں اس کے ساتھ یہاں پہ نیم کے بہت سارے درک یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور بہت اونچے اونچے ہیں گھنی چھاؤں والے ہیں آپ کو دکھا رہا ہوں نیم کے ساتھ اور بھی بہت سارے درکتیں ہیں جیسے بیری ہے اور اس کو ہم سندھی میں سریں بولتے ہیں یہ بھی بہت گھنی چھاؤں کرتا ہے زیادہ تر یہ پہل جاتے ہیں پورے کے پورے تو یہ بہت چھاؤں کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم آئے ہیں یہاں پہ یہ ٹیوبویل ہے جو ہاں پہ ڈیزل مشین پہ چلتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ابھی تو بندے ہیں کیونکہ یہاں پہ پانی کی ضرورت نہیں ہے تو یہ مشین ابھی نہیں چل نہیں ہے لیکن یہ ابھی ضرورت کے ساتھ سے چلائے جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ٹیوبویل کا ہاؤس ہے جس میں پانی جٹتا ہے پھر یہ پانی آگے جل کے یہاں سے یہ نکل جاتا ہے پھر یہ آگے ان کی راستے بننے میں پانی کے پھر فصلوں کے یہ ضرورت کے ساتھ سے اس کو کھولا جاتا ہے اور جس طرف ان کی ضرورت ہو اسی کے ساتھ سے اس پانی کو نکلا جاتا ہے یہ ٹیوبویل سے ہیں قدرتی پانی ہے یہاں کا بہت میٹھا پانی ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس جو نل لگے ہوئے ہیں قدرتی پانی میں یہ نلکے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہری ہلی ہے ہرہ بھرہ علاقائے ہر جگہ آپ کو گرینے بھی نظر آئے گے یہ پانی بہت میٹھا اور بہت تھنڈا ہے بہت ٹھنڈا ہے یہاں پر ضرورت نہیں پٹی کہ بھرک کا پانی پھر پانی پھنی پھرک پانی مٹھا ہوتا ہے یہاں کا دیکھ لڑھ موسیقی 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 ہمیں اوپے ہیں وہ مریو ہے مرمی کہہ ہم اس کا کہا اس کا سفر ملکہ تھا وہ کیا ہے بیچ جائے کے ملندی نہیں ہمیں مرمی سفر ہم تمت سفر 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 منصد کو طاقہ ملادی کا فر nationale دنچا تطاقید یہ کھپایا شروع ہے وہ یہ کھپایا چڑے ہیں جانتے ہیں یہ کھپایا چاہی دنچا ہے یہ کھپایا چاہی دینگا یہ پیسے جانگا پیسہ ہو رہتا ہوتا چک نہیں ہے آپ کو پیسے ہے موسیقی موسیقی